مرنگ و فضا جو بہت کوئی نئی چیز کرتی ہیں بڑی بہادر ہوتی ہیں شرونگ ہوتی ہیں اپنا مقام بنا رہی ہوتی ہیں چھوٹی سو مر سے پیشنیٹ ہوتی ہیں میرے پاس ایک بائیکر ہے بہت اچھی بریزہ خان اور ٹرائولر ہے میں آپ کو اتنی مزے کی ان کے بارے میں باہر بتاؤں کہ سیونٹی میں یہ چلی جاتی ہیں گلگیت ہنزہ پتہ نہیں کہا سیونٹی بائیک کے اوپر ٹرائولنگ کرتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ جی بڑیزہ یہاں پر سامنے بیٹھی ہیں اسلام علیکم کیسی ہے جی آپ کی بڑی بہن کا ہے جنہوں نے آنا تھا نہیں میری کسی بہن نے نہیں آئی جو بائیک پہ جاتی ہیں میں جاتی ہو آپ جاتی ہیں میں جاتی ہوں کلی جاتی ہوں تم جاتی ہو جی بلکر میں تو یہ کہتی ہے مجھے کسی نے کہا کہ نہیں وہ آئی نہیں ہے شاید یہ تو چھوٹی بہن ہے ان کے نہیں میں ہی جاتی ہوں میرا نام بریرہ خان ہے بریزہ خان نہیں بریرہ خان اسی لئے تو میں نے کہا کہ بریزہ شاید آپ ہیں تو بریرہ بہن ہیں نہیں بریرہ بریرہ آپ جاتی ہیں سیونٹی بائیک کے اوپر یہ اتنے دور دور گلگرد بلچستان کیسے چلی جاتی ہو لڑکی ہمت حوصلے کے ساتھ عمر کی قید نہیں ہے کوئی بلکل نہیں ہمت حوصلے کے ساتھ دردی لگتا تمہیں کسی سے پہلے لگتا تھا اب تو بلکل نہیں لگتا اکیری جاتی ہو چلی یا جو کی اکیری کیسی جاتی ہے اکیری سے جاتی ہوں میرے سے تو اکیلے اپنے واش روم نہیں جائے جاتا مجھتنا ڈل لگتا مجھے لگتا کہ کوئی چپکلی نہ جائے کوئی باہر بھولت نہ جائے ایتنے میرے تو حوصلے اتنے بلدنی ایتنے تمہارے میرے سے بھائی تینکیو سیونٹی تو یار ویسے کہ ہی در گلی مولنے میں ٹھیک سا نہیں جاتی تو پاڑی علاقوں میں چلی جاتی ہو سیونٹی اگر اچھی مینٹینڈ ہو تو سیونٹی ہر جگہ چلے جاتی ہے وہ ایم دے اگزامپل آف ایر کتنے کیلی تھی تم نے میں نے میرے بابا کی تھی مجھے نہیں پتا کتنے کی تھی اور سیونٹی کو مینٹین بڑا اچھا کیا ہوئے گا مینٹین بہت اچھا کیا ہوئے ہر مہینے اس کی ٹوننگ ہوتی ہے تو تم بابا کیس بائک چلا کے جاتی ہو تمالے پاس بھی ہے نہیں وہ وہی والی ہے کبھی بابا کے بائک لے کے باگ گئی ہے بابا کچھ کہتے ہیں نہیں بابا چلاتے ہی نہیں ہے اس نے میں نے کہا تھا مجھے دے دیں چاہر اسے لکھی ہے بہت دیتے بیٹھو بہت پیاری ہویا خوبصورت بھی بہت ہے تم ماشاءاللہ مگر اتنی خوبصورت لڑکی ہیں جب باہر بائک لے کے جاتی ہیں چلاتی ہیں تینشن ہوتی ہے چھیڑتے ہیں لوگ تنگ کرتے ہیں پہلے کرتے تھے بٹ اب اگنور آپ بھی کرتے ہیں لیکن اگنور کرتے ہیں کس طریقے سے اگنور کرنا پڑتا ہے میں چھیڑتی ہوں تمہیں ٹھیک ہے تم مجھے بتانا ٹھیک ہے پہلے روز تم بائک پہ جاری ہوں میں کوئی لڑکا تو میں چھیڑتی ہوں یہ باقی لوگوں کو نا سمجھ آنی چاہیے آگے سیدھے کہو بائک کرو بائک چلاو اب میں آرہ ہوں ٹھیک ہے اے چکنی شالے مجھے تانے پہلے مجھے تکانے لوگوں کو جو ہوتا ہے تمہارے سے مجھے تکانے لوگوں کو جو ہوتا ہے تمہارے سے مجھے میں نے وہی بولنا ہے ٹھیک ہے پھر سے چلاو ہسنا نہیں ہے اے چکنی ماشاللہ خدا رہ کیا پیارا اوہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے بائی کی جوڑا جاتی پھنے پھنے میں ہمارے کونفیڈنٹ بھی ہے اچھا اس لئے بابا اجازت دیتے ہیں اب مجھے سمجھ آیا اینا بابا اجازت کیوں دیتے کہ اتنی دور تم جاؤ کیونکہ تم کونفیڈنٹ ہو انہیں بہت زیادہ کونفیڈنس بھی ہے بلیف بھی ہے مجھ پر اچھا نہیں تم باقی دبانگو لڑکی تو سیکھی کہاں سے تھی تم نے بابا سے ہی؟ شروع شروع میں میں نے یوٹیوب سے سیکھنا شروع کی تھی اور پھر کیونکہ میں شوق بہت زیادہ تھا بائک تو بندہ چلا کے سیکھتا ہے یوٹیوب چلا کے کون بائک سیکھتا ہے صح بول ریو پہلے مجھے سائیکل میں نے سیکھی تھی پھر اس کے بعد مجھے بائک پہ کوئی شفٹ نہیں کرنے دے رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑے سا جب یوٹیوب سے سیکھنا شروع کیا اور میں بیٹھتی تھی بائک پہ تو میرے بیلنس نہیں ہوتا تھا تو بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ گیرے نہ جائے تو پھر سکھا دیتے ہیں پھر انہوں نے مجھے میرے قضا نے مجھے سکھا دیتی ایسی کوئی ائرلائن کے بھی پائلٹس ہیں جو کہ نا یوٹیوب سے سیکھ کے جہاز چلا رہے ہیں انہوں نے جہاز گرا بھی دیئے ہیں تو آج یہ بھی دیکھ لیا کہ یوٹیوب سے آپ بائک سیکھ سکتے ہیں اچھا خیر کوئی مسئلہ نہیں آپ نے تو سیکھا ہے اور آپ پریکٹس میں ہیں اور آپ چلا رہی ہیں تو کتنی دیر میں آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے لہور سے جانے گلگت بلتستان کہ تو کتنی دیر میں چلے جائیں تقریباً تین دن سٹے کرتے ہوئے جیسے کہ سپوز میں یہاں سے پہلے گئی اسلام آباد اسلام آباد سے میں ناران کا آگان جو پہلا سٹے آپ اسلام آباد کریں گے مطب تین ساڑھا تین چار کھنٹے میں پہنچتے ہیں بائک پہ اسلام آباد نائی نائی تقریباً چھے ساڑھنٹے میں کیوں تا ٹائم کیوں لگ جاتا ہے 70 ہے نا اس کی انجر پہ کام ہے 70 کی وجہ سے ہاں اب بڑی بائک کیوں نہیں پچھے لاتی ہیں آپ دو گھنٹے کام ہو جائیں گے پہا نہیں ریچے لگتے سارے چھوٹی بائک چھوٹی بائک چھوٹی بائک بڑی بائک کیوں نہیں چھلاتی پہا نہیں لگتے نہیں میں GS150 پر بھی گئی ہوئی ہوں پانسر ہوئی تھی مجھے میں DR150 پر بھی گئی ہوئی ہوں وہ بھی سپانسر ہوئی تھی مجھے لیکن کیونکہ 70 میری اپنی ہے میں آئی لاب تائنگ تنگز جو میں آؤن کرتی ہوں میں وہی کرنا چاہتی ہوں اس شخص میں اچھا نہیں لگتا لینا کچھ بھی ای لایب دوئنگ ڈو میرے پاس چیزیں ان سے اسلام آباد کا پہلا سٹے ہوگیا اسلام آباد سے پہلا سٹے ہوگیا اس کے بات میں جاؤ گی ناران کران اور پھر وہاں پہ سٹے کروں گی اس کے بات بابو سر اچھلہ سر کرس کر کر چھلہ سٹ کر کپھر ڈیریکٹ ہنزا تو تین دن تقریباً لگ جاتے ہیں باہبو سر آپ سیونٹی بائک پہ چلی جاتی ہیں سانے سے ٹر جاتی ہے بائک اُدھر جب انچائی آتی ہے تو سیونٹی کی کیونکہ پاور کام ہے تو یا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اس کی پک میں برٹ چلے جاتے ہیں پیچھے بائک کے پیچھے خود جا کے دھکا لگا سکتے ہیں نہیں اس کو فرسٹ گئر پہ چل جاتا ہے سیونٹی کو جہاں مرضی چھوڑا رو چھوڑ جاتے ہیں ایون خنجراب پاس چلے جاتے ہیں اچھا تو اب یہ رسطے آپ کے پہچان والے بھی نہیں ہوتے ہیں جیسے گلی محضور میں ہم بائک چلا دیں گے کہ آپ راؤن مار لیں ہمیں پتہ ہے یہاں کھڑا ہے یہاں اس طرح کی مٹی ہے ادھر پلین سرفسس نہیں تو اُتر آپ جب جاتی ہیں تو روڈز ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں کھڑے کھڑے ہوتے ہیں تو what you do here آپ اگدم سے جا رہی ہیں اور اگدم سے کھڑا آ جائے you're not even aware for تو کیا کس طرح سے پرکاوشن ہوتے ہیں آپ جب چلاتے ہیں شروع شروع میں جب میں چلاتی ہوتی تھی تو اس طرح کا پرابلم ہو جاتا تو بائک گر بھی جاتی ہوتی تھی لیکن اب تو اتنی پریکٹیس ہو گیا کوئی کھڑا آتا ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں بائک پہ اندھا ہے sit back اور دوسرا ایک دفعہ میرے پنکچر بھی ہو گئی تھی بائک تو بھی مانگ سے میں لگا لی تھی پھر ایک میں نے کیونکہ میں سولو ٹرابلر ہوں تو میں نے چھوٹے موٹے کام سیکھے ہوئے ہیں اپنے بائک کے تو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں سوٹ کر لیتی ہوتے ہوتے ہوں اچھے دیکھیں نا ایک بات ہے کہ جب کوئی بھی گھر میں بائک چلانا شروع کرتا ہے چاہے آپ کا بڑا بھائی ہو ٹھیک ہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کے لڑکے جو بھی جو جوان ہوتے ہیں بائک چلانا شروع کرتے ہیں تو سٹارٹ ان کا وہیں سے ہوتا ہے کہ امی نے ان کو کہتی ہی جا بیٹا دہی لیا بائک پر جا بیٹا ایک دجن انڈے لیا جا جلدی سے گرم نان روٹیاں پکڑ کے لے کے آجا تندور سے تو تمہارے ساتھ بھی ایسی ہوا امی نے کوئی قدم دہی لینے بھی جاتا ہے بلکل ایسا میں ایسا ہوتا ہے اور اب میں نہیں جاتی پہلے میں خوشی خوشی جاتی تھی تاکہ مجھے بس موقع مل جاتا تھا بائک چلانے کا اب میں کہتا ہے کیا بولتی تھی امی کیا لے کے آؤ ماما مجھے انڈے لیا آؤ انڈے لیا پیاز لیا آؤ پیاز لیا آؤ دہی کے لائتا بنانا ہے تو جا کے تھوڑا سا مسالے لیا آؤ اچھا تو بہن کو پک کر لو جا کے اس طرح کی اسی دور اب نہیں کرتی میں اب نہیں کرتی اب کیوں بڑی بائکت بن گئی ہو اب امی کو یہ بولتی ہے اب میں بڑے کام کرتی ہوں مجھ سے دہینا مغوایا گا ہاں 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 اب تو تمہیں sponsor بھی ہوتا ہے تو are you like getting money also out of this آؤ Freelancing اور میرے اب تو کیونکہ but you getting money یا ما شااللہ اتنا کیا رام سے گھر پر اپنے خرچیں اٹھا سکتی ہو میں اپنی فیس وغیرہ خود دے رہی ہوں میں اپنے وغیرہ خود دے رہی ہوں what are you doing what are you studying I'm doing fine arts from NCA واو واو Arts کی student ہے تو اس creative site کا بھی ہمزارا اس پر نظر ڈالیں گے ضرور ہے نا گھٹھنوں پر چھوٹ لگی آپ کے ویسے بہت دفعہ کس جنگہ پر کہاں ادھر ٹانکے شانکے نہیں ٹانکے نہیں لگے رگڑ وغیرہ رگڑ وغیرہ کونیاں پٹیاں میں کیونکہ گیرز پہنتی ہوں تو ان مجھے چھوٹی لگ جائے گا میں گر ہوں اچھا خیال رگتی ہے لڑکی ہے نا پریکاوشنس کا ویسے بھی چھوٹی اسی رول 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 کر کے بجھی جاتی ہوگی ٹھہی نہ کہیں نہیں ایسے ہی ہے پتا پہ نہیں لگتا کسی کو کہ کون ہے کیا ہے تو دو ہی کتنا کرتی ہوگی نازوک سی تو اب مجھے پتاو پھر جب تم جاتی ہو NCA جاتی ہو اپنے انبورسٹیوں میں تو they ask you مطلب بائک پہ آری ہوتی ہوگی بائک پہ جا رہی ہوتی ہوگی تو they ask you we really want a left مجھے آر چھوڑ دیں کوئی ride ہو جائے گی I am very strict and giving lifts میں کسی کو lift نہیں دیتی اپنی کسی تحلی کو بھی نہیں ام like I don't like it I am a traveler on bike I am not someone جو pick کرے اور drop کرے مجھے ایسے لگتا ہے کہ it is something against my کوئی تمہارے گھر کے رستے میں رہتی ہو تمہیں اگر وہ بولنے کہ مجھے drop کرتا ایک دفعہ کیا ہوئے بس ایک دفعہ کیا ہوئے بس اس کے بعد میں نے set کیا تھا نہیں کرنا they enjoy it right مزہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ بائک even مجھے میری teacher ایک دو چھوڑ دو and they were like کہ ہم پہلی دفعہ بائک پہ بیٹھے ہوئے کسی لڑکی کے ساتھ and we are so proud of it لڑکی بھی اتنی خوبصورت تو آگے سے ہے نا thank you تو میری بات سونا بائک چلانے کے لئے رشتے بھی بہت آگے ہوں گے نہیں ابھی تک تو نہیں آرہے حیرت ہے موہے مان نہیں سکتی نہیں بائکر کس کو چاہیے ہوتی ہے یہاں بائکر کس کو چاہیے ہوتی ہے نہیں چاہیے ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ تو نہیں اتنی چاہیے ہوتی ہے کیا تب رشتوں میں مسئلہ ہوتا ہے جب بائک چلاتیوں لڑکیاں شاید ہوتا ہوگا مجھے سے لگتا ہے گھونڈ تو تمہاری رشتہ نہیں نہیں thank you so much آرڈینز کو بول دوں گی اب بھی فون لائف بن نہیں ہوں گے کہ مجھے اس کے لئے رشتہ چاہیے مساج بتا رہی ہوں میں آنرز بتا رہی ہوں لڑکی شریف ہے پیاری ہے اچھے خاندان کی ہے اور سب سے بڑی بات دیکھیں انسیہ کے سوڈنٹ پڑھائی بھی کر رہی ہے اپنی خرچے اپنی فیز بھی اٹھا رہی ہے سپانسر بھی ہو رہے ہیں and she is a brave girl اس طرح کی تو گھر میں اپنی بیٹیاں ہونی چاہیے اسی طرح کی بہوے بھی لانی چاہیے اور ہمیں سوچ سمجھ کے اسی طرح کی بچوں کو جو ہے نا اپنے گھر کا اپنے محول کا اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہیے اس طرح کے بچے ہوں گے تو آگے اپنے بچے کتنے زیادہ brave جو ہے وہ پیدا کریں گی خیر ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں break کے بعد دوبارہ شوائن کرتے ہیں آپ دیکھتے رہیے یہاں پر بری راکھو